بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہی ہوں جو کہ سنیری بینک میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے آپ اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے گا رہا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا باج کرنا ہے اپنے اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کیش افیسر ٹرینیشپ پروگرام کی جاب ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو کاؤنٹر سرویس افیسر ٹرینیشپ پروگرام ہے یہاں پر دو قسم کی جاب ہیں جو کہ اس میں بہت زیادہ جاب آئی ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ملٹی پل پوزیشن ہے اور لوکیشن دیکھ سکتے ہیں جو ہے ان شہروں میں آپ کو ہیر کر سکتے ہیں اپلائی آپ پورے پاکستان سے کر سکتے ہیں اور ان شہروں میں آپ کو ہیر کریں گے جو کہ یہاں پر دیئے ہوئے ہیں اس کے بعد نیکٹ آپ دوسری جاب بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کے سامنے یہ شہر منشن ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکٹ اس کی مزید انسٹرکشن آپ نے ریڈ کر لینی ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو جو میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سے سارج کر لینا ہے ویب سیٹ کا نام ہے الارٹ جابزنیکس ڈاٹ کام الارٹ جابنیکس ڈاٹ کام گوگل پر سارج کریں گے تو آپ کے سامنے الارٹ جابنیکس ڈاٹ کام کی جو ریجنل ویب سیٹ ہے جاب کے سامنے اپن ہو جائے گی اپن ہونے کے بعد آپ کو فرسٹ اف آل یہ جاب نظریں گی نیو سونیری بینکس سی او اور سی ایس او ٹرینیشپ پروگرام جاب دوہزر چوبیس یہاں پر آپ کو سی او کا مطلب ہے کیش افیسر اور سی ایس او کا مطلب ہے کاؤنٹر سرویس افیسر کی یہ جاب آپ کے سامنے ٹرینیشپ پروگرام ہے دوستو پہلے آپ کو ٹریننگ دیں گے اس کے بعد آپ کو پرمنٹ ہائر کیا جائے گا اور میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکٹر ٹریننگ کے دوران بھی سیلری ہوگی آپ کی اس کے بعد اگر مزید نہیں چاہیں گے تو نیو ایم سی بھی اسلامی بینک پی ڈیو کی جاب ہیں جس میں آپ ڈریکٹ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ایکٹر یہاں پر جو ہے نیو بینک اپ پنجاب پی او پی جو ہے پنجاب بینک میں جو ہے پینکنگ فیسر کی جاب ہیں بینکنگ سیرویس اپ فیسر کی تو اس میں بھی آپ جو ہے ایزی لی اپلائی کر سکتے ہیں فریش والے اس کے بعد ایترکیاتی بینک میں جاب ہیں اسی طرح نیشنل بینک میں جنرل بینکنگ افیسر کی جاب ہیں اس میں بھی فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں جیس بینک پرسنل بینکن کنسلٹینٹ کی جاب ہیں اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں انٹرمیڈیویٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انڈ بیونڈ کسٹمر کی ایڈ افیسر کی جاب میں اس میں بھی آپ اپلائی کر کے جو ہے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے اگر آپ سنری بینک میں یہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنریڈ مور کے اپشن پر کلک کر کے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو فسٹ آئیڈ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جس میں آپ یہاں پر جو ہے اس میں آپ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور نیچے یہ جو ہے قیش سروس کا اپلائی کر سکتے ہیں شہر منشان ہے آپ ان شہروں میں آپ کو ہیر کیا جائے گا اپلائی آپ پورے پاکستان سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے ہیں گے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک آپشن نظر آئے گا جس کا نام ہے کیریئر تو آپ نے یہاں پر کیریئر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے جب کیریئر کے آپشن پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو وہی جاب نظر ہیں یہ جو ہم نے ڈسکس کی ہے سب سے پہلے یہاں پر کیش افیسر کی جاب ہے اس کے بعد کاؤنٹر سروس افیسر کی جاب ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فریش گریجوئیڈ والے اپلائی کر سکتے ہیں منیمم آپ کے پاس چودہ یار یا سولہ یار جو ہے ایڈوکیشن ہونے چاہیے چودہ یار سے لے کر سولہ یار ایڈوکیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ماسٹر ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس گریجوئیشن ہے یا ماسٹر ڈگری ہے تو آپ جو ہے سولہ یار ایڈوکیشن ہے تو آپ یہاں پر ایزی لی اپلائی کر کے جاب حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے جو ہے فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹر میڈیٹ جو ہے مزے کی بات یہ ہے جو یہ کیش افیسر ٹرینیشپ پروگرام ہے اس میں انٹر والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں انٹر میڈیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ خوبصورت بات ہے کہ انٹر میڈیٹ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے انٹر میڈیٹ سے اگر زیادہ تلیم ہے تو بھی آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ٹاہ پر بنیوم گریجویشن ہونی چاہیے اس کے بعد اپلائی کیسے کہنا ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ویو جاب کی آپشن پر کلک کر دینا ہے، اپنے پر کلک کریں گے دوستو آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا اور یہاں پر کہے گا کہ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ساب میٹ کریں وہ کیسے کرنے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل بنا لینے ہے پروفائل کیسے بنانے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے سلوشن یہاں پر آپ نے سلکہ لینا ہے کہ آپ مسٹر ہیں یا مسز ہیں اگر آپ میل ہیں تو مسٹر کریں گے اگر آپ فیمیل ہیں تو مسز کر لیں گے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر جو ہے یہ فاسٹ نیم اپنا دینا ہے کہ آپ کا فاسٹ نیم کیا ہے اس کے بعد لاسٹ نیم دینا ہے اس کے بعد فادر نیم اپنے بو کا نام لکھنا ہے ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد کنٹیکٹ نمبر آپ نے دینا ہے اپنا فون نمبر آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے ریلیجن مذہب اپنا بتانا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے نیشنیلیٹی بتانی ہے کہ آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے بعد الٹرنیف نمبر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا نمبر کون سا ہے یعنی کہ کوئی گھر کا نمبر دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد دیٹ آب بات تھی وہ آپ نے انٹر کرنی ہے جو کہ کلینڈر میں سے ہی چوز کا لینی ہے وہ کسی کرنی ہے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے یہ سلیک کا لینا ہے کہ آپ کا جو ہے یہ کونسا ہے کس سال میں آپ پیدا ہوئے یہ سلیک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر جو ہے date اور month یہاں پر آپ نے سلیک کا لینا ہے اس کے بعد نیکٹ یہ set کر دینا ہے اور نیکٹ یہاں پر جو ہے cnc اپنا جو id card number ہے وہ انٹر کرنا ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر gender سلیک کا لینا ہے کہ آپ کا جو gender کیا ہے male ہے یا female یاد رہیں id card number with space کے ساتھ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد نیکٹ یہاں پر marital status بتانا ہے آپ single ہیں یا married ہیں اس کے بعد نیکٹ یہاں پر prefer city آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے شہر میں چاہتے ہیں کہ میری job ہونے چاہیے تو یہاں پر آپ کو بہت سارے شہر ملیں گے جو بھی آپ کے شہر نزدیک ہو آپ اس شہر کو سلیک کر سکتے ہیں اگر آپ hair ہوں گے تو اسی شہر میں آپ کو hair کیا جائے گا اس کے بعد نیکٹ ہوم اڈریس ہے یعنی کہ گھر کا ڈریس دینا جائیں یہاں پر دے سکتے ہیں آپ نے id card والا ڈریس بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد city اپنا شہر بتانا ہے کہ آپ کا شہر کونسا ہے اگر اڈریس دے رہے ہیں تو وہ شہر بھی بتائیں گے اس کے بعد postal code ہے آپ نے جو dog کا code ہوتا ہے آپ کے dog خانے کا جو code ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے next کے option پر کلک کر دینا ہے جب next کریں گے یہ آپ کی personal information تھی next جب کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اپنی qualification ایڈ کریں academic qualification اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنے degree چوز کر لینی ہے کہ آپ کے پاس کونسی degree ہے اس کے بعد main subject اس کے انٹر کرنا ہے اس کے بعد from date انٹر date کاب شروع کری کاب ختم کی اسی طرح آپ نے جو ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے academic qualification میں دے دینا ہے اس کے بعد next option آپ کے سامنے آ جائے گا experience کا اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے تو experience ایڈ کر سکتے ہیں جاب organization بتائیں گے کسی طرح میں جاب کرتے تھے جاب designation کونسی جاب کرتے تھے اور from date end date کب شروع تھی کی تھی اور کب ختم کی وہ ساری ڈیٹیل آپ نے experience والے portion میں دینی ہے اس کے بعد next یہاں پر آپ نے CV submit کرنی ہے CV submit کرنے کے بعد آپ نے last میں submit application کا option آ جائے گا تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر apply ہو جائے گا تو اس طرح دوستو آپ نے apply کرنا ہے اس طرح آپ جو ہے sonary bank میں cash officer یا پھر counter service officer training ship پروگرام جوائن کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی جاب کی آج کی new information مزید جاب کے لیے ڈیٹیل آپ تک information روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اور bell button بھی دبا دیں مجھے دیجئے جازہ دوستو اللہ حافظ مجھے ده